حضرت مامر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو آدمی زخیرہ اندوزی کرے گا وہ گناہگار ہے یعنی گناہگار کے علاوہ کوئی آدمی زخیرہ اندوزی نہیں کر سکتا عن مامر بن عبداللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحتکروا اللہ خاتیون مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ لا يحتکروا اللہ خاتیون گناہگار اور بدبخت کے علاوہ کوئی آدمی زخیرہ اندوزی نہیں کر سکتا یعنی گناہگار ہی آدمی ہے جو زخیرہ اندوزی کرتا ہے اور مال کو سمیٹ سمیٹ کے رکھتا ہے اور اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا ہے کہ جو آدمی مسلمانوں کے استعمال کی چیزیں کھانے پینے کی اشیاء کو زخیرہ کر کے رکھے گا تاکہ انہیں مہنگے داموں بیچے تو وہ آدمی فقر و اخلاص کے اندر اور کوڑ اور جزام کے مرز کے اندر مقتلع ہو جائے گا قال سمیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح اسی حدیث کے راوی ہیں عثمان عمر بن خطاب آپ فرمائے قال سمیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سنن ایک نماجہ کی عدیث مبارکہ ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا جو مسلمانوں کے کھانے کی چیزوں کو زخیرہ کر کے رکھے تاکہ اسے مہنگ داموں پھر بیچے اور اس سے نفع کمائے تو اللہ تعالیٰ اسے جزام کوڑ اور فقر و افلاس کی بیماری کے اندر مقتلع کر دے گا تو ہم بیسیت مسلمان ہمیں دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے مشکل وقت میں ابھی دیکھیں جیسے کرونا وائرس کی وہ باہلی ہے تو یہاں پر ہم نے باز سینیٹائزر اور اس طرح کی جو جو ہے وہ اتیاد کے طور پر چیزیں استعمال ہو سکتی تھیں ہم نے ان کو جو ہے وہ زخیرہ کر کے رکھ لیا